ڈراما صرف بچاری کسی کے نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ انایہ کو سب کچھ پتا چلتا ہے تو فوراً انوشی کے پاس آتیر اسے کہتی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ اتنا بڑا دوکہ کیوں کر رہے ہیں انوشی یہ بات سن کر انایہ کو کہتی کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی یا میری ممہ ہی کر رہی کہ آپ اس سے جا کر خود پوچھ لیں میں کیا کر سکتی ہوں اپریم کے اپنی مرزی ہے وہ اپنی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے جب دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر رابیہ میڈم بھی آج آتی اور انوشی کو کہتی کہ آپ خموش رہو جس دن کلسیا اس گھر میں آئے گی اس دن سے میں اسے اتنا زلیل کروں گی کہ خود بہت وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی یہ بات سن کر انوشی کافی خوش ہوتی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار کشوار اگوار صاحب کے پاس مہن جاتی ہے اور اسے کہتی کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے علیاس مان چکا ہے آپ گھسے کو حاصل کر لیں جیسے شواق صاحب یہ بات سنتی ہے تو گھسے میں آج جاتے اور کشوار کو کہتا ہے کہ اگر تم نے آج میرے گھر میں دوبارہ آنے کی کوشش کی تو میں ساری باتیں جاگر علیاس کو بتا دوں اور علیاس آپ کو اس گھر سے دھکے دے کر بہن نکالے گا جیسے کشوار یہ بات سنتی ہے تو درس ہی جاتی اور شواق صاحب کو کہتی کہ میں تو آپ کے بھلے کی باتیں کر دیتی اور آپ میرے ہی پیچھے پار گئے میں اب کچھ بھی نہیں کروں گی تم خود ہی رہو کسی کے ساتھ کرو یا نہ کرو